بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بیان رمضان المبارک کے آخری عشرے کے فضائل و برکات کے حوالے سے سنیں گے سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کرتا ہے اس پر اللہ کریم کی کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کریم کے کیسے کرم نوازیاں اس پر ہوتی ہیں اور وہ کیسے کیسے عنامات سے نوازا جاتا ہے توجہ کے ساتھ مکمل دیکھئے کہ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں اعتقاف یہ ایک مقبول برگا عبادت ہے یہ اللہ کریم کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے اللہ کے رضا کے لیے حصول سواب کے لیے ایک دن کا نفل اعتقاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں ایسی حائل کر دے گا کہ جس کی جن کی مسافت مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگی اللہ اکبر اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے اللہ کے رضا کے لیے صرف ایک دن کا نفل اعتقاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا سبحان اللہ یہ تو نفل اعتقاف کی فضلت ہے تصبر کریں کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کرے گا اس سے کیا کیا فضال و برکات حاصل ہوں گے دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتقاف فی رمضانہ کانا کا حج تینی معمورتین کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کیا گویا کہ وہ ایسے ہے کہ اس نے دو حج اور دو عمرے کیے سبحان اللہ اور فتاوہ عالمگیری میں ہے کہ جو اعتقاف کرتے ہیں وہ مثل ملائکہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود کو اللہ جللہ شانو کی عبادت کے لیے وقف کر لیتا ہے کہ اب سارے امور تر کر دیتا ہے تمام اصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے سارے کام چھوڑ دیتا ہے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیتا ہے بس اب اس نے نمازیں پڑھنی ہے اس نے روزہ رکھنا ہے اس نے ذکر اللہ کرنا ہے اس نے تسبیحات پڑھنی ہے اس نے درود پا کے قصد کرنی ہے اس نے تلافت قرآن کرنی ہے اس نے نوافع کی قصد کرنی ہے بس اس نے اللہ ہی اللہ کرنا ہے گویا کہ وہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ڈیرے ڈال لیتا ہے اور خود کو اللہ کی عبادت کے لیے واقف کر دیتا ہے اور اس کا مقصد فقط اللہ کا ذکر کرنا اور اس کو راضی کرنا رہ جاتا ہے تو گویا کہ وہ مثل ملائکہ ہو جاتا ہے اور اعتقاف کی ایک خاص اور خاص فضلت یہ بھی ہے کہ جو آخری عشر کا اعتقاف کرتا ہے تو دس دن اسے پانچوں نمازیں تکویری اولہ کے ساتھ باجمعات پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوتی ہے اور آخری عشر کے اعتقاف کی ایک خاص اور خاص فضلت یہ ہے کہ جو آخری عشر کا اعتقاف کرتا ہے تو تاک راتوں میں سے اس عظیم رات کو پا لیتا ہے کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے کہ جسے ایک ہزار مہینوں سے افضل کہا گیا ہے کہ جس رات میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں کا ثواب اللہ کریم اسے اعتا فرماتا ہے تصور کرے کہ جو رمضان مبارک کے آخری عشر کا اعتقاف کرتا ہے تو اس شب قدر کو پا لیتا ہے شب قدر کی فضلت کو پا لیتا ہے اور ایک ہزار مہینوں کی عبادت کے ثواب کو پا لیتا ہے اللہ اکبر اور پھر جو اعتقاف کرتا ہے وہ پھر دنیا سے کٹ جاتا ہے غیبت جوگلی فلم درامے گانے باجے فضولیات تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقت کر لیتا ہے اور ایک خاص فضلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ان کاموں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو وہ رمضان مبارک کے آخری عشر میں کیا کرتا تھا کہ اگر وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کیا کرتا تھا اگر وہ جنازوں میں شرکت کیا کرتا تھا اگر وہ صدق و خرات کیا کرتا تھا لیکن اب ظاہر ہے کہ اعتقاف میں بیٹھ گیا ہے اب یہ عبادت نہیں کر سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی اعتقاف میں ہونے کے باوجود بھی اسے ان عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو رمضان مبارک میں وہ کیا کرتا تھا اور اس کے جسمانی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ کئی ایسی بہاریں ہیں ایک شخص کا کہنا ہے کہ مجھے گھٹنوں کا مرض رہا کرتا تھا میری گھٹنوں میں درد رہا کرتا تھا لیکن جب رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کیا تو اللہ کریم نے اس کی برکت سے میرا جو درد تھا اس کو دور فرما دیا ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسی بیماری میں مبترہ تھا ایسی لا علاج بیماری کہ میڈیسن کھا کھا کر میں تھک چکا اکتا چکا تھا لیکن ہم تبی بھی میرا علاج کرنے سے عاجز تھے لیکن الحمدللہ میں نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کیا اور اللہ کریم نے اس کی برکت سے مجھے صحت اتا فرمائی تو دیکھیں اعتقاف کرنے کے روحانی فضائل و برکات تو ہیں لیکن اس کے ساتھ جسمانی فضائل و برکات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن بہتر یہ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے کا ذریعہ ہے اور مصطفی جانر حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری پیری سنت کی آدائیگی کا ذریعہ ہے اللہ کریم ہمیں اعتقاف کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے سواب کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا